بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں روزے اور اس کے احکام کا تعلق جہاں تک ہے اس کے ساتھ کچھ نئے مسائل نہیں ہیں اس وقت پوری دنیا کرونا کی ضد میں ہے تو اس کرونا کی وجہ سے کچھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں کرونا ٹسٹ کرانا چاہے تو اس کا روزہ رہے گا یا ختم ہو جائے گا تو اس سسلے میں واضح بات یہ ہے کہ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں کرونا ٹسٹ کراتا ہے تو اس جانچ سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ یہ جانچ دو طریقے سے لی جاتی ہے ایک تو یہ کہ سلائی موں میں ڈال کر لعاب اور اس قسم کا مادہ لیا جاتا ہے یا ناک میں سلائی ڈال کر اس سے رتوبت لی جاتی ہے اور پھر اس کو لیو میں ڈال کے وہ جانچ کرتے ہیں کہ کرونا کا جراسی ہیں یا نہیں تو صرف اس وجہ سے چونکہ نہ کوئی چیز میدے میں گئی نہ کوئی چیز دماغ میں گئی اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ باتی رہے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط کے طور پر کرونا سے بچنے کے لیے ویکسین اور ٹیکہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں اب وہ ویکسین اگر روزہ دار روزہ کی حالت میں لگاتا ہے لگواتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو اس حسنے میں بھی جواب یہ ہے کہ روزہ دار روزہ کی حالت میں اگر ویکسین لگواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس ٹیکے اور ویکسین کے حیثیت انجیکشن کے حیثیت ہے اور انجیکشن لگوانے سے فقہہ اور علماء کے نظرے کے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جس طرح کسی انسان روزہ دار کو اگر بچھو ڈس لے تو وہ بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے جبکہ اس نے اپنے ڈنک کے ذریعہ اپنا ذہلیلہ مادہ انسان کے جسم میں داخل کیا لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کوئی فقی اس بات کیا قائل نہیں ہے کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے روزہ ٹوٹ جائے تو اسی طرح جب انجیکشن لگایا آتا ہے تو ایک مادہ اندر داخل کیا آتا ہے جسم میں اس بات کے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ ویکسین کورونا کا ویکسین جو ہے یہ بھی انجیکشن ہے جس کے رگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ اس اس لے میں ایک بہت وضاحت یہ ضرور کی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ویکسین کے لینے کی وجہ سے جو اس نے ویکسین لیا ہے اس کو چکر آجاتا ہے قیع ہونے لگتی ہے یا کمدوری تاریح ہو جاتی ہے اس وقت ویکسین سے پہلے اور بعد میں جو ہے فروٹ اور جوس کا استعمال بتاتے ہیں تو اگر ایسا کچھ ہے یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سے اور طبیب سے مشورہ کر لے کچھ مشورے کے بعد وہ مغرب بعد ویکسین لگائے لیکن اگر اس کے امکانات نہ ہو تو دن میں ویکسین لگا سکتا ہے اور وہ درہ نہیں ٹوٹے گا اسی سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے اور ضرورت پر جائے آکسیجن لینے کی تو آکسیجن لینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ برقرار رہے گا یہ وہ تین مسائل جو بار بار پوچھ جاتے ہیں کچھ کے جوابات دیئے گئے اور ویکسین لگانے اور اسی طرح آکسیجن کے متعلق پر یہی فتوہ دیوبند کے علماء دارلون دیوبند کا اور اسی طرح مصر کے علماء اور مفتیان اکرام کا اور سعودی اور متحدہ رب امارات کے مفتیوں کا یہی فتوہ ہے اسی پہ اتفاق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کرونا اور اس کے اثرات سے پورے عالم کو محفوظ رکھے اور رمضان کے خیر کے مہینے میں سلامتی اور امن و آمان کے مہینے میں اس بیماری کا دنیا سے خاتمہ فرمائے